اسلام علیکم گائیز ویلکم ٹو دا نیدر ویڈیو آج ہم جا رہے ہیں کلٹس کے ٹائر ڈالوانے تو مارکیٹ جاتے ہیں وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ویسے کون کون سی قوالٹی کے ٹائرز اویلیبل ہیں ویسے ہمارا ایرادہ ڈن لو اپ کا ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ اگر اور قوالٹی کے اچھے مل جاتے ہیں تو وہاں جا کر آپ کو دکھاتے ہیں اور پرائز وغیرہ بھی آپ کو شیئر کرتے ہیں سو آپ پر چینل پر پہلی دفع ہے تو ضرور سبسکرائب کیجئے احمد ٹائرز ایکسپرٹ کے نام سے تو پہلے ان کے پاس دیکھتے ہیں کہ کس قوالٹی کے ٹائرز اویلیبل ہیں پھر انشاءاللہ جو ہے نا ہم آگے چلیں گے دیکھیں گے مزید ڈیرہ اٹھا سائٹ پہ جو ملتان کی مین مارکیٹ ہے پھر وہاں جا کر دیکھیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اللائر ایم کی ایک بڑی ورائیٹی یہاں پہ پڑی ہوئی ہے سو گائز یہاں پر جو گلگشوالی شاپ ہے یہاں پر کچھ چائنہ کے ٹائرز بھی ایویلیبل ہیں جیسے کہ بوٹو کمپنی ایک ہے اور یہاں پہ ان کا کہنا ہے کہ یہ ٹائر کافی اچھی کوالیٹی کا ہے اور آپ کو ڈنلوپ کے برابر جو ہے وہ پرفارمس دیتا ہے ایک یوکو ہومہ کا ہے اس کی جو پرائیس ہے ساڑھے دس ہزار ہے اور وہ جو چائنہ والا میں نے آپ کو دکھایا تھا اس کی جو پرائیس تھی وہ تھی ساڑھے چھے ہزار روپے اور یہاں پر ایک اور جو ڈنلوپ کا ٹائر ہے یہ ساڑھے نو ہزار روپے کا دے رہے ہیں یہاں پہ جنرل کا ٹائر بھی موجود ہے ان کے پاس جو کہ دس ہزار روپے کا ہے تو یہ ان کی پرائیس ہے اور لیکن یہاں پر ہمیں گائز پسند نہیں آیا تو پھر ہم یہاں پر موب کر گئے گلگست سے موب کیا ہم نے ٹیرہ ڈگی جانب جو اس کی مین مارکیٹ ہے آپ لوگوں کو یہاں پہ آئیڈیل ٹائر جو سزوکی کلٹس پرانے مارڈل کے لئے یوز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایک سو پنجھتر تینہ ستر کا تو اگر آپ لینا چاہ رہے ہیں تو اس سائز میں نے یہاں پہ ان کے پاس دو سائزیز ایویلیبل تھی ایک سائز جو ہے یہ ساڑھے نو ہزار روپے کا دے رہے تھے اور دوسرا سائز ساڑھے آٹھ ہزار روپے کا تھا جو کہ چھوٹا سائز تھا تو آپ لوگ یہاں پہ منشن کرتا جو آپ نے جو مین اگر سائز لینا ہے وہ آپ کو یہی ایک سو پنجھتر ستر تینہ کا ملے گا اور اس کی جو پرائیس تھی وہ ساڑھے نو ہزار روپے تھی لیکن گائز یہاں پر بارگیننگ کرنے کے بعد ہم نے فائنلی نو ہزار پی میں یہ لیا ہے اور آپ آج کی مارکیٹ کے ساب سے کر لینا چاہتے ہیں تو نو ہزار سے لے کر ساڑھے نو ہزار کے درمیان دن لوب کا ٹائر مل جائے گا اور دن لوب کا ٹائر جو ہے وہ کافی زیادہ بیس ٹائر ہے یوکوہوما کا ٹائر جو ہے وہ کافی زیادہ نرم ہے آپ نے نرم ٹائر نہیں لینا کیونکہ اس کے بلاس سونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے یہاں پہ ایک چیز آپ کو اور منچن کرتا جاؤں پرانے ٹائر میں ہم نے جو ہے وہ پکے والا پینچر لگوایا تھا تو اگر آپ کبھی بھی ٹائر کا پینچر لگوایا تو کچھا پینچر ہی لگوایا پکے والا پینچر کبھی بھی نہ لگوایا کیونکہ اس سے ٹائر جو ہے آپ کا خراب ہو جاتا ہے اور ٹائر پھول جاتا ہے تو اس بات کے اتیاط اور اس بات کے خیال آپ نے ضرور رکھنا ہے باقی اس ویڈیو میں میں نے کوشش کی آپ کو تمام ٹائرز کے بارے میں بتانے کے لئے جو نمبر ون ٹائر ہے اس وقت آپ لینا چاہے تو ڈن لوپ کا ہمیں زیادہ بہترین لگا اور ہمیں زیادہ گائیڈ بھی ڈن لوپ کے حوالے سے ہی کیا گیا تھا اس کے بعد آپ یوکو ہومہ کا بھی لے سکتے لیکن وہ تھوڑا نرم ٹائر ہوتا ہے اور اس میں بلاسٹ ہونے کا خطرہ بھی رہتا ہے لچک تو ہے اس میں لیکن خطرہ یہ بھی ہے کہ اس کا جو بیسے باڈی ہے وہ کافی زیادہ نرم ہے سوفٹ ہے اس کے علاوہ جنرل کا ٹائر بھی کافی زیادہ اچھا ہے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں لیکن ہم نے جو ہے ڈن لوپ کا یوز کیا تو میں آپ کو پرسنلی ڈن لوپ کا ہی پریفر کروں گا جس کی پرائیس جو پھل سائز ہے اس کا نائن ٹھاؤزن سے لے کر نائن ٹی فائی ہنڈر تک ہے اور اگر آپ چھوٹا سائز لیں گے تو وہ آپ کو جو ہے وہ ساڑھے آٹھ ہزار کی راؤنڈ بارٹ مل دے گا اگر ویڈیو اچھے لے گی ویڈیو کو شیئر کریں اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ آپ کو گائیڈن مل گئی ہوگی ٹائرز کے حوالے سے انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ملیں گے ٹیک کیر آف یو اللہ حافظ